بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھی کہ ہندوستان سے پاکستانی مہاجرین کی اکثریت اور خاص طور پر متوسط اور تعلیم یافتہ طبقے نے کراچی کا رخ دیا جن میں نامور شوارہ دانشوار اور عدیب قصیر تعداد میں شامل تھے جنہوں نے اس شہر کو وسط رونک اور بے پناہ ترقی سے ہمکنار کیا یہاں ہجرز کر کے آنے والے اپنے ساتھ علمی و عدبی ذوکہ ورثہ بھی لائے تھے ان میں وہ دانشوار بھی تھے جو اپنا ذاتی یا عبائی علمی عدبی ذخیرہ بھی اپنا ساتھ لے کر آئے جو ذاتی کتب خانوں کے زینت اور شہر کی ایسی شناخت کا سبب بنا جس نے اس شہر کو اور اس کے رہنے والوں کو ملک برک علمی و عدبی محور میں وقت اور امتیاد بکشا اس موقع پر بابا اردو مولوی عبدالحاق کی اردو عدب کی ترویج میں جو نمائی خدمات تقسیم کے بعد تھیں اس کے ذریعہ عدب کو نہ صرف عروج ملا بلکہ اردو زبان کو عالمی اور عدبی شہرت بھی حاصل ہوئی آپ نے انجمند ترقی اردو کی علمی و عملی سرکرمیوں کا آغاز کیا اور دیلی سے نہایت قیمتی و نادر کتب خانہ کو کراٹھی منتقل کر کے اس شہر کو امتیادی بنا دیا کراٹھی یونیورسٹی کے قیام کا ساتھ ہی اس میں شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا جو ابتدائی دور میں مولوی عبدالحاق کی سرپرستی میں رہا انیسو چھپن میں بردامیوں کی عالی علمی شخصیت ڈاکٹر ابول لئیس صدیقی اس شعبے کے صدر نامزد ہوئے اور انیسو چھتر تک اس عہدے پر فائد رہے یوں یہ شعبہ ان کی سربراہی میں تقریباً بیس سال تک رہا انیسو چھتر میں ملازمت سے استفدوشی کے بعد کراٹھی یونیورسٹی نے انہیں ان کی طویل علمی خدمات کے سلسلے میں پروفیسر ایمریتس کا عزاز دیا ڈاکٹر ابول لئیس صدیقی جب تک اس طوبے سے بحثیت صدر منصرک رہے ان کی شناخت بنے رہے ان کے دور میں کئی اساتذہ کا تقرر ہوا جو علمی اور تصنیفی سرگرمیوں کے وجہ سے معروف ہوئے لیکن ڈاکٹر ابول لئیس کی شورت اور ان کی عزت و توقیل ان سب کے مقابلے میں نمائیں رہیں اس میں ان کے جہو جلال کا بھی بڑا دخل رہا اس میں طلبات سے ایک باوقار فاصلے کا برقرار رکھنا بھی شامل تھا کراچی آمد سے پہلے ڈاکٹر صاحب انیس سو پچاس سے انیس سو چھپن تک پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے اس سے قبر انیس سو اٹھتیس سے انیس سو اٹھالیس تک علیگر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحثیت لیکٹرار فدمات انجام تھی گویا کراچی یونیورسٹی سے وابستگی سے قبل ہی وہ ایک جربہ کار اور صاحب زو کو جس تجور استادی حصیت حاصل کر چکے تھے ان کا تحقیقی مقالعہ لکھنوں کا دبستان شاعری عدبی و تحقیقی مدان میں ان کی شناخت بن چکا ہے ڈاکٹر صاحب کا ابائی وطن بدائیوں تھا جو اس وقت کوپی کا عدبی شاعروں دانچھونوں کے شہر کے نام سے پچانا جاتا تھا شاعروں میں پانی، بدونی، شکیل، بدونی اور منور، بدونی، محشر، بدونی، ادا، جعفری، زہرہ نگاہ، ریاض، فرشوری، دلاور، فگار، سمیت ایک لمبی کتار ہے ڈاکٹر صاحب کا ابائی وطن بدائیوں ضرور تھا لیکن ان کی پیدائش پندرہ جون انس سو سولہ میں آگرہ میں ہوئی اس وقت ان کے والد محترم مظفر علی آگرہ کی اعلیٰ عدارت خفیفہ میں بحصیت ریجسٹرار اپنے پرائیز انجام دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی ابتدائی تعلیم وکٹوریا ہائی سکول آگرہ، مشن سکول اور اسلامی ہائی سکول بدائیوں میں ہوئی پھر علی کر مسلم یونیورسٹی میں داخل ہوئے جہاں سے انہوں نے پروفیسر رشید احمد صدیقی کی نگرانے میں پیلیٹی کی تکمیل کی زمانہ تعلیمی علمی سے ہی مزامین اور مقالات لکھنے لگے تھے جو جامعہ دینی، علی کر میکزین اور دیگر اشاعتی میکزینوں اور جرائد میں شائع ہوتے رہے تنقید اور تحقیق میں ڈاکٹر صاحب کو جلچسپی یکسان طور پر تھی بعد میں لسانیات اور خاص طور پر اردو لسانیات ان کا محبوب موضوع بن گیا ان کی پی ایش ڈی کے تحقیقی مقاللے لکھنوں کا دبستان شائعی جو شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی کر کا پہلا تحقیقی کام تھا انہیں اس زمانے میں شہرت سے ہم قرار کر دیا تھا علی کر سے متعلق کئی اہم پوتن موشت سوانے عمریاں اب تک مندر عام پر آ چکی ہیں جن میں علی کر کا محول اور وہاں کی زندگی اور شخصیات ہمارے لئے پورکشش بھی ہے لیکن ڈکٹر صاحب کی رفت و بود ان میں کئی اعتبار سے زیادہ معلوماتی اور جلچسپ اور مفید ہے اس میں ڈکٹر صاحب کی بے ساختہ سڈوب کا بھی بڑا دخل ہے ان کا حافظہ بڑا قوی اور حاضر تھا اور حالات و واقعات کی دوزیاد انہیں خوب یاد تھیں خود نوشت کا سارا مسودہ کلم برداشتہ وہ تحریر کرتے رہے اس میں کانٹ چانٹ یا رد و بدل شاد ہی کہیں نظر آتا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں میرے خیال میں کوئی بات غیر معمولی نہیں نہ میں غیر معمولی حالات و واقعات سے دوچار ہوا درست و تدیس اور تحقیق میں اتنا مسروف رہتا ہوں کہ اپنی ذات کے بارے میں لکھنا مشکل نظر آتا ہے انسو چون میں ڈکٹر ابو لائی صدیقی کا انتقال ہوا لیکن ان کے خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی اللہ حافظ